السلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل سو گائز آج کی ریسیپی میں ہم بنا رہے ہیں ہوم میٹ پاپڑی اور یہ بہت ہی زبردست اور خستہ دیار ہوتی ہے تو آپ نے اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا ہے چلیے جی سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ایک پول میں لیا ہے دو کپ میدہ اس کے بعد ہم نے اس کے لئے ون ٹی سپون نمک ایٹ کرنا ہے اور یہ ہے جی ہاف ٹی سپون اجوائی اس کو ہم نے اس طرح سے مسل کر ڈالنا ہے تاکہ اس کی خوشبو ہے وہ بہت اچھی سی آئے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور پھر ہم نے اس میں 3 ڈیبل سپون گھی کے ایٹ کرنے ہے گھی جو ہے وہ روم ٹیمپریچر پہ ہونا چاہیے ملٹ ہوا وہ نہیں ہونا چاہیے اس کے بعد ہم نے جو ہے گھی کے ساتھ اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اتنے اچھے طریق سے ہم اس کی جگہ کہ آپ نے جب اس طرح سے بائنٹ کریں جب آپ مٹھی کو بند کریں تو یہ آٹا جو ہے وہ اس طرح سے بائنٹ ہو جائے آپس میں اور پھر جب تھوڑا سا ٹچ کریں گی تو واپس سے یہ آٹے کی فوم میں آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے اس کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے اور ہم نے اس کی تھوڑی سیمی ہارڈو تیار کرنی ہے ٹھیک ہے روٹی سے تھوڑی سی سخت گون دیں گے اور اس کو ہم نے جو ہے اوور نیٹ نہیں کرنا بس جب آپ کو لگے کہ آپ کا آٹا جو ہے وہ بائنڈ ہو گیا ہے جڑ گیا ہے آپس میں تو پھر آپ نے جو ہے اس کو نیٹ کرنا چھوڑ دینا ہے بس جی ہماری جو ڈو ہے وہ نیٹ ہو چکی ہے اب ہم نے جو ہے اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑنا ہے ایٹ لیسٹ ٹیل منٹس کے لیے کسی بھی ہم کپڑے وغیرہ سے اس کو ڈھک دیں گے دس منٹ کے لیے اور پھر دس منٹ کے بعد ہم نے جو ہے اس کو تھوڑا سا نیٹ کرنا ہے اور پھر ہم نے اس کے پیڑے بنا لینا ہے اس کے ہم دو پیڑے بنا لیں گے اور ایک کو جو ہے ہم نے واپس سے اسی بول میں ڈال دینا ہے ڈھک کر اور دوسرے کا جو ہے ہم نے پیڑا بنا لینا ہے اس کے پاس جی کاؤنٹر ٹاپ پہ تھوڑا سا میدھے ڈسٹ کریں گے اور پھر اس کے اوپر ہم نے ڈھو ڈال دینی ہے اور پھر ہم نے اس کو تھوڑا سا ہاتھوں کی ہلپ سے پھیلانے نہ ہے اس کے پاس ہم نے اس کو بیلن سے بیل لینا ہے جتنا پتلا آپ سے بل سکے اتنا پتلا بیل لی جیے گا یہ جی میں نے بیل لیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس کتنی پتلی روٹی ہے یہ اور اسی طرح کی ہونی چاہیے آپ کی بھی اس کے بعد ہم نے اس کو کٹر وغیرہ سے یا اس طرح کا کوئی کیپ لینے اس سے ہم کٹ کر لیں گے راؤنڈ شیپ میں اور باقی کی جتنا بھی ایکسس ہوگا اس کو ہم واپس سے اسی بول میں ڈال دیں گے کے بعد میں ہم پاپ بھی بنا لیں گے اس کے بعد ہم نے اس طرح سے فوک سے نشان لگانے اگر آپ نشان نہیں لگائیں گے تو پھر اس نے گول کپا بن جانا ہے اور برز جی ہم نے اس کو نکال کر فرائے کر لینا ہے اور میں نے پہلے سے گرم کر لیا تھا میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائے کریں گے جب تک کہ گولڈن نہیں ہو جاتی اچھا جب ہم ڈالیں گے تو یہ تھوڑی دیل بعد اوپر آ جائے گی اس طرح سے اتنا گرم ہونا چاہیے دیل آپ کا بلکل لو بھی نہ ہو اور نہ ہی بلکل ہائی ہو کہ وہ اوپر سے تو پک جائے گی لیکن اندر سے کچھی رہے گی تو میڈیم فلیم پہ آپ اس کو پکائیے گا فرائے کیجئے گا اور جب تک کرنے جب تک کہ اس کا گولڈن سا کلر نہیں آجاتا جب ایک سائٹ سے ہو جائے تو دوسری سائٹ کو چینج کر لیں گے اور پھر ہم دونوں سائٹ پہ کلر لیں گے پھر دیکھیں جی ہماری زبردستی پاپری ریڈی ہو گئے اب آپ اس کو کسی ٹیشو پیپر بغیرہ پہ نہیں رکھے گا کسی اس ٹرینر میں رکھی گا یا اس طرح کا کوئی سٹینڈ ہو تو اس پہ رکھ لی جائے گا تاکہ آئل جتنا بھی ہو وہ اس پہ نہ ٹھہرے نیچے گر جائے اور بس جب یہ تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے گی تو پھر ہم نے اس کو کسی زپ لوک بغیرہ میں بند کر کے رکھ دینا اور آپ دیکھیں کہ یہ کتنی کرسپی مری ہیں ماشاء اللہ سے بہت ہی زبردست مریتی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اس کے بعد میں اس کو زپ لوک پیک میں بند کر کے رکھ دوں گی اور یہ چل جاتے ہیں بہت ایک مہینے سے زیادہ بلکہ چل جائے گی ٹھیک ہے تو بس یہ دیجئے آج کی ریسی بھی امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا شیئر کر دیں ہمیں دوستوں کے ساتھ اور مجھے ضرور بتائے گا کہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے کمنٹ سیکشن میں انشاءاللہ پھر میں ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ